بڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے The day the dam broke وہ دن جب ڈیم ٹوٹا یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس میں زائچر اپنے پچپن کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ کولمبا سٹی میں رہتا تھا جو کہ United States of Columbus میں ریور اوہائیو کے قریب آباد ہے یہ کولمبا سٹی کا ایک مصروف دن تھا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اچانک ایک افوہ پھیل گئی کہ ریور اوہائیو کا بند ٹوٹ گیا ہے اور پانی بہت تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونے والا ہے یہ واقعہ 12 مارچ 1913 کی دوپہر کا واقعہ ہے یہ افوہ بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں ہر جگہ پھیل گئی اور لوگوں نے اپنے تحافظ کے لیے مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا خبر کو اس وقت بند کے ٹوٹنے کی خبر کی ویریفیکیشن کرنے کی کوشش ہی نہ کی یہ افرط افری شہر میں ہر جگہ پھیلتی گئی مشرق کی طرف جاؤ مشرق کی طرف جاؤ گو ایس گو ایس کی چیخو پکار ہر طرف کونج رہی تھی اور لوگ بغیر اسی ریزن کے بغیر کو سوچے سمجھے ایس کی طرف ایس کی طرف ایس کی ساتھ جاؤ ایس کی طرف جاؤ کی چیخو پکار کے مطابق ایس کی طرف بھاگ رہے تھے اس افرط نے تمام لوگوں میں ایک ہنگامہ اور کھلبلی مچا دی تھی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت معزز سنجیدہ مزاق قسم کے لوگ پڑے لکھے لوگ اور بہت زیادہ ہوش و حواس قائم رکھنے والے لوگ جیسے کہ لیفٹنین کرنل اور ڈاکٹر میلری اپنے حواس کو بیٹے تھے گھریلو خواتین نے بھی اپنے بچوں کو لے کر گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کچن کے چولے کی آنکھ تک نہیں بجھائی اور دروازوں کو بھی کھلا چھوڑ کر پھاگنا شروع کر دیا عمر اسیدہ لوگوں اور معزز افراد نے بھی اس کی جانب پھاگنا شروع کر دیا شہر میں پھیلنے والی یہ کھلبلی اتنی شدید تھی کہ اس نے لوگوں کے حواس تک موتل کر دیئے تھے اور وہ لوگ یہ سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے یہ شہر کا باقی کا بچا ہوا تمام حصہ در حقیقت سیلابی پانی کی زد میں تھا جبکہ ایس سائیڈ جہاں لوگوں کی رہائش تھی وہ اتنی بلندی پر واقع تھا کہ اسے سیلابی پانی کے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی لائق نہیں تھا رائٹر کے دادا نے کھڑ چھوڑ کے جانے سے منع کر دیا تھا وہ اس قلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ یہ افراد افری صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ شہر پر دشمن کی فوج نے حملہ کیا تھا مجبوراً انہیں بے ہوش کر کے لے کے جانا پڑا جبکہ ہائی سٹریٹ میں جو کہ اوفیشل ایریا ہے وہاں پر پور امن طور سے جو نارمل ڈیلی کام تھا وہ جاری تھا جیسے کہ بزنسمن اور کسٹمرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کارپریشن لوئر بھی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو قائل کرنے میں مصروف تھا لیکن اچانک کسی نے ایس کی جانب دورنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ایک نیوز والا نوجوان لڑکا بھی پورے جذبے کے ساتھ ایس کی جانب دورنے لگا پھر ایک موٹے آدمی نے کھوڑے کی طرح دور لگا دی اتنے میں یہ پکار کہ بند ٹوڑیا ہے ہائی سٹریٹ میں سنائی دی اور اور دس منٹ کے اندر اندر ہائی سٹریٹ میں ہر شخص دور لگا رہا تھا جب ایک لیفٹنین کرنل جو کہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک بچی جو کہ روتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور یہ چیختی جا رہی ہے گو ایس گو ایس تو وہ بھی تیزی سے اٹھا اور ایس کی طرف بھاگنے چروع ہو گیا جب راستے میں ایک موٹے آدمی نے اسے روک کر اس طرح بھاگنے کی وجہ پوچھی تو تب وہ مڑا اور اپنے پیچھے بھاگ کر آتی ہوئی لڑکی سے وجہ دریاف کی جب لڑکی نے اسے ڈیم کے ٹوٹنے کی خبر سنائی تو اس نے اپنی طاقت در آواز میں اس کا احلان کیا اور اس تھکی ہوئی بچی کو اپنے بازووں میں اٹھا کر ایک مرتبہ پھر ایس کی جانب پھاگنے لگا رائٹر بتاتے ہیں کہ ان کی خالہ جو کہ ایک تھویٹر میں ایک ڈراما دیکھ رہی تھی ایک بزرک آدمی جو کہ اس کی خالہ کے قریب ہی بیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہوا اور پھر اس نے سیٹ کے درمیان سے ہی پھاگنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک اور عورت نے اپنے تیز آواز میں آگ لگ گئی آگ لگ گئی چلانا شروع کر دیا لوگ تھویٹر کے باہر بھاگ رہے تھے جب یہ آواز کے ڈیم ٹوٹیا ہے تھویٹر کے اندر پہنچی تو ایک چھوٹے کت کی عورت نے فوری طور پر چلا کر کہا مشرک کی طرف بھاگو مشرک کی طرف بھاگو گو ایس گو ایس اس کے بعد تھویٹر میں موجود ہر شخص نے دوسرے کو تھکے مار کر تھویٹر سے باہر نکالنا شروع کر دیا جب لوگ تھویٹر سے باہر نکل آئے تو رائٹر کی خالہ بھی ایس کی طرف بھاگنے لگی راستے میں انہوں نے ڈاکٹر میلری کو دیکھا اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکا جو کہ پہیوں والے جوتے پہنے آ رہا تھا ڈاکٹر نے پہیوں والے جوتوں سے پہدا ہونے والی آواز کو گلتی سے بہتے ہوئے پانی کی آواز سمجھ لیا جب وہ لڑکا اس کے پاس سے گزرا تو پھر اسے حقیقت کا احساس ہو لیکن ایک بار پھر اٹھ کر اس نے پھر پاگلوں کی طرح توڑ لگا دی آخر خار فوجیوں نے ساری صورتحال پر کابو پایا انہوں نے میگا فون پر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بند نہیں ٹوٹا ہے لیکن لوگوں نے اس سے یہ مطلع سمجھا کہ بند اب ٹوٹ گیا ہے بڑی مشکلوں اور کوششوں کے بعد فوج اس صورتحال پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئی لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور اپنی اپنی روز مراد کی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے دوسرے دن کسی نے بھی اس عظیم دور یعنی کہ great run کہ اس واقعے پر کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ سب شرمندہ تھا اور پچھلے دن انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس پر کسی قسم کا کوئی مزاق نہیں کیا گیا تو سیڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو آج کی جو سٹوری تھی the day the damn broke وہ بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اگر یہ آپ کی first year کی کتاب یا second year کی کتاب میں موجود ہے تو آپ نے اپنے پیپرز میں اس سے relevant جو کوششنز آتے ہیں اس کا جو ہے آپ کو بہت اچھا سولیوشن ملیا کہ آپ کو اس کی سٹوری سمجھ آگئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے سننا ہے اور پڑنا ہے تاکہ آپ اپنی آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز کر سکے اور اب آپ نے پڑنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے اسی لیے بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے